اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن پالک کی بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی پالک کے بہت سارے ہیلتھ بینی پیٹ ہے اور اسے ہم ٹیسٹ میں بڑھانے کے لیے بنائیں گے چکن کے ساتھ یہ ریسپی بنانے کے لیے میں نے ایک پین گرم کرنے رکھا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹین ٹیبر سپون کے قریب تیل اور تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹین ٹیسپون زیرہ اور زیرہ تڑکنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی اور پیاز کو ہم لائٹ گولڈن کلر ہونے تک بھون لیں گے پیاز کو میں نے لائٹ گولڈن کلر ہونے تک بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن تو یہاں پر میں نے 300 گرام چکن لیا ہے بونلیس چکن لیا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے اور اچھے سے ساپ کر کے واش کر لیا ہے تو اب ہم چکن کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے دو منٹ کے لیے ہم اسے بھون لیں گے تاکہ چکن کی جو رو سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی دو سے تین منٹ تک میں نے اچھی طرح سے چکن کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹیسپون کے قریب ادرک لہسن کا پیسٹ اور پھر سے ہم اسے آدھے سے ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے آدھے سے ایک منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر تو یہ ایک بڑا ٹماٹر لیا ہے میں نے جسے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے ساتھ میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیسپون کشمیری لال مچ پاوڈر ون فوٹ ٹیسپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹیسپون دھنیا زیرہ پاوڈر ون فوٹ ٹیسپون گرم مسالہ پاوڈر اور نمک سواد انوصار اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ میں ایڈ کریں گے ہم یہاں پر ون فوٹ کپ جتنا پانی ساتھ میں ایڈ کریں گے تین ہری میرچ کٹی ہوئی اور اچھے سے مکس کریں گے اور میڈیم فلم پر ہم اسے تیل چھوٹنے تک بھون لیں گے یہ دیکھئے تیل چھوٹنے تک میں نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پالک تو یہاں پر میں نے ایک گٹھا لیا تھا پالک کا جسے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے ساف کر کے تو یہاں پر ہم نے پالک کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور پالک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے اور اسے ہم ایڈ کر دیں گے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے دیکھئے اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے پکائیں گے لگ بگ دس منٹ کے لیے تو یہاں پر آپ ڈھک کر مت پکائیے گا کیونکہ ورنہ پالک جو ہے وہ تھوڑی کالی ہو جائے گی اگر آپ بینہ ڈھکے پکائیں گے تو وہ گرین ہی رہے گی تو یہاں پر دیکھئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور پانچ منٹ بعد دیکھئے پالک سے اس طرح سے پانی ریلیز ہونے لگے گا تو یہاں پر ہم ایک بار مکس کر لیں گے پانچ منٹ بعد اور پھر سے ہم اسے پکنے دیں گے پورا پانی ڈرائے ہونے تک یہ دیکھئے اب اس میں ہلکا ہلکا پانی رہ گیا ہے اور باقی کا پورا پانی ڈرائے ہو گیا ہے تو اب ہم اسے ہائی پلیم پر لگ بگ ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے جب تک کی تیل ریلیز نہیں ہونے لگتا اور یہ دیکھئے چکن بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا ہے تو بس ہمیں اسے ایک منٹ تک بھون لینا ہے اور یہ ہماری چکن پالک کی سبزی بن کر تیار ہے جب بہت دیلیشیز بنتی ہے آپ اسے سرف کیجئے روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یا پھر پرین رائس کے ساتھ اور اب ہم اسے سرف کریں گے اور گارنش کر لیں گے ہرے دھنیے کے ساتھ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے ریسیپی اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھنکس پر واشنگ have a good day